بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سپیشل ایڈوکیشن ان کنٹیکسٹ پیپل کنسپٹس پرسپیکٹیو پر بات کی پولیسیز پریکٹسز پرگرامز پر بات کی اگر کرسر کو آپ دیکھ سکے کلچرل اینڈ لنگویسٹک ڈائیورسٹی اینڈ ایکسپشنالٹی پر بات کی پیرنٹس فیملیز اینڈ ایکسپشنالٹی پر بات کی اور آخر میں ابھی تک ہم نے اسسٹیو ٹیکنالوجی پر بات کی ہے پانچ چیپٹرز ہم نے ڈسکس کی ہے اب اس بک کا دوسرا پورشن ہے اسٹیڈی اف انڈیویجوالز پارٹ ٹو اس میں ڈیفرنٹ چیپٹرز ہیں اور میں نے آپ کو جب اس بک پر بات کرنا شروع کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے پہلے تو فارمولیشنز پر کام کرنا ہے جس کسی نے بھی یہ پانچوں چیپٹرز پڑھ لیا ہیں اس کو ہسٹری کا بھی پتہ چل گیا یہ فیلڈ کیسے ڈیویلپ ہوا یہ پتہ چل گیا میجر میجر لیجسلیشنز کا پتہ چل گیا ہسٹری پتہ چل گئی کلچر اور لینگویج کے حوالے سے اور یہ ڈائیورسٹی اور ایکسپشنیلٹی کا تعلق سمجھ میں آ گیا پیرنٹس فیملیز اور ایکسپشنیلٹی کا تعلق کیا ہے وہ بھی سمجھا گئی اور جو لیٹسٹ ٹرنڈ ہے سسٹیف ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس پہ بھی آپ نے بات کر لی تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کا کلیر ہے آج ہم پارٹ ٹو پہ بات کریں گے اور جس میں خصوصی طور پر آپ کو انڈیویجوالز وید انٹیلیکٹول دیسیبیلٹی انڈیویجوالز وید لرننگ دیسیبیلٹی انڈیویجوالز وید اٹینشن ڈیفیسٹ ہائیپر ایکٹیویٹی ڈیسورڈر انڈیویجوالز وید ایموشنل اور بیہیورل ڈیسورڈر انڈیویجوالز وید اوٹیزن سیپیٹرم ڈیسورڈر انڈیویجوالز وید سپیچ انڈیویجوالز وید انڈیویجوالز وید ہری تو individuals with physical disabilities health disabilities and related low incidence disabilities اور unit 15th individuals who are gifted and talented تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پر کوئی خاص کام نہیں اور ان پہ اور ویسے بھی اس ملک کو جانا وہ gifted اور talented لوگوں کی ضرورت نہیں ہے وہ تو لے کے جائے گا یورپ اور وہ سارے اچھا اس کی اگر ہم ترتیب دیکھتے ہیں تو اس میں individuals with intellectual disability سب سے پہلے آ رہے ہیں جو unit 6th ہے لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ تھوڑی سی ترتیب میں چینج کروں گا individuals with visual impairments جو ہم سٹارٹ لیتے ہیں تو ابھی تک میں نے صرف overview اور ایک آپ کہنے کے preamble دیبادشا یا ایک افتدائیہ افتدائیہ کے طور پر جو ہم وہ information دی ہے اب ہم ایک important chapter اس book کا chapter 13 دین ہے لیکن میں چاہ رہا تھا کہ چونکہ میرا اپنا area of specialization ڈی 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 ہے intellectual and developmental disabilities تو ہر بار میں یہی chapter سب سے پہلے پڑھتا ہوں تو اکثر بچوں نے جو ہے نا وہ کہا ہے کہ سر آپ دوسرے جو ہے نا وہ chapters کو پہلے ہمیں گائیڈ کریں تو میں انشاءاللہ ویسے ہی کروں گا ہم سب پہ بات کریں گے پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے تو individuals with visual impairments ٹھیک ہے آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں ضرور پوچھیں ہم ان پہ بڑے اچھے طریقے سے بات کریں گے اگر ہم بات کرتے ہیں جو نا وہ learning objectives کی اس chapter کے سب سے پہلے definitions میرا یہ ماننا ہے کہ جیسے کہ جو نا حرون خان شیروانی صاحب جو نا وہ administrative law کے اور public administration کے teacher ہیں virtual university کے اکثر ان کے recorded lectures مل جاتے ہیں تو انہوں نے جب ہمیں definition کی definition وہاں پہ بتائی ہوئی ہے نا مجھے وہ بڑی نظر لگی کہ definition وہ کم از کم الفاظ ہیں وہ کم از کم الفاظ جن میں آپ کسی field کو کسی concept کو define بتا سکیں وہ definition ہے تو ہم یہاں پر legally blind کی definition دیکھیں گے functionally blind, deaf blind and low vision تو چار جو نا وہ definitions ہم اس میں پڑھیں گے کریں گے then explain the vision process and associated vision disorders آپ اس chapter کو پڑھیں تو سہی انشاءاللہ آپ کے بہت سارے concepts clear ہو جائیں گے even یہ ہی نہیں آپ کو جو کتابیں اچھی لگ رہی ہیں جیسے انٹرنبل والی تھی new horizons in special education وہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے تو ہم آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں جہاں پر ہم ایک ایک area of specialization کو discuss کریں گے میں پہلے ہی بتا رہا ہوں یہ ویڈیو کا purpose جو ہے وہ guidance ہے اتنی کو guidance کے آپ کو پتا چل جائے کہ یار ان chapters کو پڑھنا کیسے ہے کیونکہ ابھی میں detail میں یا وہ پڑھا نہیں رہا فیلال صرف آپ کو guide کر رہا ہوں کہ اس chapter کا پڑھنا کیسے ہے پڑھنا اپنے خود ہے جب کبھی انشاءاللہ time ملے گا تو ہم اس کو one by one پڑھا بھی دیں گے اور بتا بھی دیں گے یار ultimately جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے teaching کرنی ہے جا کے field میں یا ان بچوں کے ساتھ deal کرنا ہے آپ کچھ بھی special education سے کسی طرح سے بھی deal کرتے ہیں آپ کو ہر category کا پتا ہونا چاہئے کم از کم basics تو ہماری بنتی ہیں as a special educationist تو اتنا کو ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے اتنا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے جہاں پر بہت technicalities آ جائیں گی تو وہاں پر ہم انشاءاللہ relevant بندہ بھی بٹھا لیں گے لے آئیں گے اس کو بھی تو ابھی جو ہے نا وہ book پڑھنے پہ تو ہم سب کا حق ہے اور guide کرنا بھی ہر کسی کا حق ہے تو انشاءاللہ ہم ضرور جو ہے نا اس پہ بات بھی کریں گے اس پہ کام بھی کریں گے explain the vision process and associated vision disorders list the most common visual impairments affecting school age children اس پہ ہم بات کریں گے summarize the historical historical بھی کہہ لیتے ہیں an historical اور correction جب بھی آتی ہے an historical ہی آتا ہے a historical نہیں ہوتا summarize the historical evolution of educational services for children and youth with visual impairments discuss observable characteristics of vision difficulties اب دیکھیں نا کہ بڑی ترتیب سے وہ آ رہے ہیں پہلے define کر رہے ہیں پھر ان کی جہنبوں مختلف جو vision process اس پہ بات کریں گے پھر اس سے related disorders پہ بات کریں گے پھر جو مختلف impact آ رہا ہے visual impairment کا خاص کر school age children پہ اس پہ بات کر رہے ہیں پھر جو historical evolution آئی ہوئی ہے اس کے بعد مزیدار بات ہے جو میں pattern to study pattern to study different disabilities کی بات کرتا ہوں میں نے ایک آنٹ لائن mcc پہ تو دی ہوئی ہے یا idds پہ اس کو ہی آپ follow کر کے اس chapter کو بھی پڑھ سکتے ہیں بڑی ترتیب سے تو discuss observable characteristics of vision difficulties describe how visual equity is assessed تھیک visual equity is very very important اور جو یہ concepts ہیں یہ چیزیں ہیں یہیں ستہ چیزیں میں سامنے آنی ہے آپ کو پتہ چلنا ہے کہ یار میں نے کن کن چیزوں پر focus کرنا ہے کہاں کہاں سے پڑھنی ہے describe how visual equity is assessed پھر define literacy ہاں جی literacy medium and learning medium یہ terms literally میں پہلے بار پڑھ رہا ہوں پھر summarize educational services for persons with visual impairments across the life span ٹھیک ہے تو life span کی life span development میں ہم تقریباً ہر جو بھی special leaders ہم ان کے حوالے سے پڑھتے ہیں ان کے حوالے سے سمجھتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے explain how technology benefits individuals with visual impairments اب technology کا زمانہ ہے artificial intelligence نے تو مطلب وہ تو انقلاب ہی لے آیا ہے اس کو آپ استعمال کرنا سیکھیں اس سے فائدہ اٹھانا سیکھیں اچھے یہ یہاں پر ایک parents کا جرنی ہے جن کا جو بیبی ان کی بیٹی کو visual impairment ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنی story بیان کر رہے ہیں یہاں سے یہ start لیتے ہیں ہمارے بھی یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک story موجود ہے success stories موجود ہیں لوگ کامیاب ہوئے ہیں جو میرا پہلی دفعہ کسی بہت بڑے level پہ کامیابی کا visual impairment کے ساتھ کوئی شخص کے جنوب تو جب میں نے نئی css کی تیاری شروع کی تھی 2009 10 میں تو اس وقت سائمہ سلیم صاحبہ کا نام سنا تھا ان کی six position تھی دوزار چھ والی attempt میں تو ان کے بعد پھر کافی سارے لوگ جانا ان کے بارے میں جاننے کو ملا تو سب سے پہلے میں جن سے انٹریکشن یا جن کے حوالے سے جانا کہ officials academy اور ڈرود academy انہیں بڑے بڑے پوسٹر لگائے ہوئے تو ہمیں پتا چلا کہ جو visual impairment کے ساتھ لوگ ہیں وہ بھی کامیابی سمیٹ سکتے ہیں اور پاکستان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ one of the most toughest کہنے یا جو بھی کہنے examination تو ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتا visual impairment is a term that describes people who cannot see well even with correction تو visual impairment is a term that describes people who cannot see well even with correction یعنی glasses لگا کے magnifying glass یا کوئی treatment کرونے کے بعد بھی وہ اتنا اچھی طرح سے دیکھ نہیں سکتے تو سارے throat history blindness has been used as a term to mean that something is not understood such as I was blind to that idea یہ تو ایک idiom کے طور پر بھی استعمال ہو رہا ہے اور an elderly person is old and blind مظر اس level پہ جا کے نظر اتنا کام نہیں کر رہی ہوتی تو یہ historically بھی used ہوا ہے how many times do we use the stereotype of a blind individual begging on a street corner or groping for mobility in the environment یعنی کتنے لوگوں ہم دیکھتے ہیں اور جیسے ہم سوچتے ہیں وہ سارا ہم سامنے آیا رہا اچھے visual impairment یہ دیکھیں انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہوا ہے an impairment in vision that even with correction adversely affects an individual's educational performance the term includes both visual impairments and blindness کہ correction کے باوجود کوئی اس کے ساتھ کیور کوئی treatment کچھ بھی کرنے کے بعد بھی ان بچوں کی educational performance پر affect ہوتا ہے تو وہ visual impairment اور blindness دونوں آجاتی ہیں famous success stories about persons who are blind include those of Helen Keller and Mary In Gals Helen Keller and her teacher Annie Sullivan pursued their lifelong journey from Tuscumbia Alabama to Perkins Institute for the Blind known as Perkins School for the Blind to Redcliffe College and to Employment with American Foundation for the Blind Keller helped develop schools for the Blind all over the world ڈی 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 ڈ کرے even with correction ٹھیک ہے پھر بھی مسائل آتے ہیں adversely effects an individual's educational performance the term includes both visual impairments and blindness educational services for students with visual impairments are determined by variations of the definition specified in idea تو یہ ساری even international legislation بھی جو ہے نا وہ ساری آپ کا یعنی UNICEF کے تحت یا ہم conventions کی بات کرتے ہیں یا UNCRPD SDGs وہ بھی ساری definitions تقریبا جہاں نا وہ idea سے ہی لیتے ہیں کہ یہ ایک بہت comprehensive American law ہے individuals with disabilities education act تو وہاں سے یہ چیزیں اٹھاتے ہیں اچھا یہ یہاں پر ایک جہاں نا وہ کہتے ہیں legal blindness is visual equity of 20 by 200 or less in the better eye after correction or a visual field that is no greater than 20 degrees اچھا یہ visual equity جو ہے نا وہ ہماری دیکھنے کی صلاحیت ہے اگر 20 by 20 ہے تو جو بندہ normal آئی کے ساتھ وہ 20 foot کے فاصلے پر دیکھ سکتے ہیں تو دوسرا بندہ بھی دیکھ لے تو نو problem لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ چیز 20 foot پہ جو چیز یعنی 200 foot پہ کسی کو نظر آ رہی ہے تو دوسرے بندے کو پھر جو نا وہ بیس foot پہ ہی جا کے وہ دیکھیں تو اس کو ہم 20 by 200 کہتے ہیں کہ جس بندے کو visual impairment کے ساتھ کوئی problem ہے وہ بندہ جو normal آئی 200 foot تک دیکھ سکتی ہے وہ بندہ بیس foot پہ جا کے دیکھ رہا ہے تو اس طرح اگر کوئی چیز جہاں نا وہ مطلب سو foot پہ عام بند آنکھ دیکھ سکتی ہے visual impairment کے ساتھ وہی بندہ جہاں نا 20 foot پہ جا کے دیکھیں تو اس کو پھر 20 by 100 لکھتے ہیں تو visual equity باقی visual impairment والا بندہ جو ہے وہ اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے explain کر سکتا ہے مجھے جتنی کو سمجھ آئی لیکن یہ ہمیں اتنا basic knowledge ہونا چاہیے as special educationist ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا area of specialization جو ہے نا وہ hearing impairment ہے یا idds ہے یا phi ہے یا کوئی بھی autism spectrum disorder ہے تو میں اس پہ بات نہیں کر سکتا آپ کو پتا ہونا چاہیے جب بھی کبھی بات ہو تو آپ explain کر سکیں بتا سکیں اس کے لیے پھر جانا وہ book reading آپ کے کام آئے گی اور اس کے بعد پھر آپ کی observation تو یہ دونوں چیزیں مل کر آپ کا knowledge جانا وہ validate ہوگا پھر آپ کو آہستہ آہستہ جانا میں چیزوں کے سامنے جانا شروع ہوگی اور پھر آپ تو the visual equity is the ability to visually distinguish details of near or distant objects تو یہ visual equity ہوتی ہے visual field ہے کہ آپ دیکھ سامنے رہے ہیں لیکن آپ کے right left up down جانا وہ جتنا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا ہم جہاں visual field کہتے ہیں field loss ہے a restriction to the visual field within the quadrant regions to the eye یعنی کہ right left above down یعنی کہ and below کہنے while gazing straight ahead جب آپ سامنے دیکھ رہے تھے جہاں جہاں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے legally blind وہ ہے کہ a visual equity of twenty by two hundred or less in the better eye with correction or a visual field that is no greater than twenty degrees ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا وہ legally blind کی definition ہے کہ وہ جو normal eye 200 کچھ چیز جو 200 foot سے normal eye دیکھ سکے یہ بندہ جو ہے legally blind وہ جا کے اس کو وہی چیز 20 foot سے دیکھنا پڑے تو ہم اس کو legally blind declare کریں گے پھر سنیلن چارٹ بڑا famous ہے تو دیکھنا یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ جائیں گی for example یہ چیزیں جو پانچ سات ابھی تک ہم نے یہاں سے پڑھی ہیں terms آپ نے ان کو یہاں سے پڑھا پھر آپ کسی اور کتاب سے پڑھیں تو دو تین کتابوں سے جب آپ پڑھ لیں گے اس کو experience کر لیں گے دیکھ لیں گے کہیں سے پرک لیں گے کہیں سے پوچھ لیں گے تو آپ کا جانا یہ concept clear ہو گیا جب کبھی بھی یہاں سے کوئی سوال پوچھتا ہے کوئی بات پوچھتا ہے interview میں کوئی پوچھ لیتا ہے تو آپ تو صلی سے بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ یہ چیزیں ہیں تو سنیلن چارٹ and eye chart of clinical measurement of the true amount of distance vision and individual has under certain conditions تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جانا وہ clinical measurement کے لیے use ہوتا ہے تاکہ ہم جانا وہ انسان کی آنکھوں کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ ہام نہیں کر سکتے ہیں optometrist optometrist optician وہ جو بھی یعنی کہ آنکھوں کے ڈاکٹرز ہیں اور measurement کرنے والے ہیں optometrist کا ہی کام ہے میرے قرآن میں measurements کرنا بلکہ یقین ہے میرا functionally blind ان کی definition یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں primary literacy medium low vision residual vision and individuals usable vision اس کی ہم بات کرتے ہیں پھر deaf blindness ہے commitment اچھا اس کے اوپر sorry دو تین terms جانا میں ایسے ہی بتا گیا ہوں functionally blind وہ کہتے ہیں an educational description when the primary channel of learning is through tactile and auditory means یعنی functionally blind وہ ہے کہ جس کے لیے ultimately tactile اور auditory means کہ through ہی وہ جانا learning کر سکتا ہے پھر primary جانا واللٹریسی medium and individuals most frequently used method of reading and writing یعنی کہ most frequently used method of reading and writing اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ primary literacy method ہے کوئی بندہ کسی طرح سے پڑھ رہا تھا کوئی کسی طرح سے تو اس کی وہ بات کر رہے ہیں پھر low vision a visual یہ جب آپ details پڑھیں گے تو پھر آپ کو جانا وہ مزید clear ہو جائے گا low vision a visual impairment that interferes with the ability to perform daily activities and in which the primary channel of learning is through the use of prescription and non prescription devices یعنی جب ہم کچھ نہ کچھ devices کو استعمال کریں پریسکرائب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تجویز شدہ ہوں یا جو نہ بھی تجویز کی گئی ہوں آپ کے لیے بیٹھ رہا ہوں تو ان کا استعمال کرنے کے لیے residual vision کی بات ہو گئی ہے کہ جو usable vision ہے جتنی رہ گئی ہے اس سے کام چلانا تو deaf blindness ایک باقاعدہ category ہے جو ہے نا اس میں ہیں آپ کہہ سکتے ہیں آئیڈیا میں اور کونکومیٹینٹ کا مطلب ہے کہ ایک وقت پہ کوئی دو کنڈیشنز کا موجود ہونا hearing and visual impairments کونکومیٹینٹ hearing and visual impairments کے ایک وقت میں اس انسان کو hearing کا بھی issue ہے اور vision کا بھی مسئلہ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ deaf blindness ہے the eye and how it works ٹھیک ہے آئے کا structure آپ کو پڑھنا پڑتا ہے کورنیا سے لے کر یہ لیکن اس نے بڑی خوبصورت ترتیب سے جہنو آپ کو سارے حصے بھی بتا دیا اور ان کا جہنو ایکولی اب میں اگر ان کی ڈیٹیل پڑھاؤں گا تو پھر جہنو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو ابھی ہم guidance کی حد تک رہتے ہیں یہ دیکھیں یہاں بڑی خوبصورت ترتیب سے انہوں نے جہنو آپ کو سارا structure بھی سمجھا دیا ہے اور یہ جو آپ کہنے کے colored picture آپ کے سامنے آجاتی ہے figure آجاتی ہے اس کو سمجھنے بھی بڑی آسانی ہے تو national eye institute انسٹیٹیوٹ سے انہوں نے جانے یہ تصویر اٹھائی ہے اور یہ جو ڈیٹیل سے پڑھیں گے ابھی تو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ چونکہ ٹیسٹ دینا ہے تو اور آپ کے پاس تو ٹائم ہے یعنی میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ایک چیز جو انہیں یہ پڑھانا شروع کروں وہ ہم بعد میں جیسے جیسے چلتے جائیں گے انشاءاللہ میں ضرور پڑھاؤں گا لیکن ابھی آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے کہیں سے دیکھیں don't be a follower don't sorry don't be a follower be a student آپ یہاں سے کہیں سے جہاں سے آپ کو اچھی information ملتی ہے جو اچھا پڑھا رہا ہے جو اچھا سکھا رہا ہے how stuff work جب میں تیاری کر رہا تھا تو everyday science کے different concepts کو سمجھنے کے سمجھنے کے لیے how stuff work اور یوریکہ اور ایک دو اور ویب سائٹس تھیں یوٹیوب چینل تھے وہاں سے ہم سیکھا کرتے تھے بیکھتے تھے چیزیں تو وہاں سے آپ ان کو سمجھیں پڑھیں پڑھیں پرکھیں اور جو normal students ہیں جن کو without any special need وہ جو ہیں وہ جو students with visual impairments ان کے لیے جو ہیں ان کا ضرور ساتھ دیں مجھے جو ہیں وہ میرے gold medal لینے میں ایک بہت بڑی reason یہ تھی کہ میرے ایک blind class fellow جو ہیں وہ اشتیاء کا حمد from دینہ تو یہ جینہ بھی کوئی جینہ ہے یہ حلم سے آگے دینا ہے ایک سرم کہا کرتے تھے یہ ایک سرم نے کہا تھا تو ان کے لیے نے مجھے recording کرنا ہوتی تھی میں جب recording کرتا تھا تو مجھے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ میرے class fellows کا ہو سکتا ہے کوئی topic miss ہو جاتا ہوگا لیکن میرا کوئی topic miss نہیں ہوتا تھا کیونکہ میں اپنے جانب blind دوست کے لیے blind class fellow کے لیے visual impairment person with visual impairment کے لیے میں کیا کر رہا تھا لیکچرز record کرتا تھا تو اس طرح مجھے پور ایک اپورا سلی بس کم ایک دفعہ تو میری نظر سے ضرور گزر جاتا تھا تو اس لیے آپ لوگ جو ہیں وہ ضرور جانب جانب ان بچوں کے لیے recording کریں ان کے ساتھ discussions کریں کیونکہ وہ اتنی دیر جانب وہ اکیلے بیٹھ کے یا اتنا زیادہ سن کے آخر بوریت آجاتی ہے نیند آجاتی ہے تو کئی مسائل آجاتے ہیں تو اس لیے آپ نے ضرور جانب ان بچوں کے لیے ان سے ان کے ساتھ discussion کریں نوٹس بنائیں اور ما شاء اللہ جو اکثر چیزیں مجھے نہیں سمجھاتی تو میرا دوست مجھے بتاتا تھا کہ فنان وقت فنان بات ہوئی تھی اور اس میں ٹیچر نے یہ بتایا تھا تو میرے نوٹس بھی اس طرح complete ہو جائے کرتے تو میں اس لیے آپ سب کو مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ آپ کے ہی فائدے کی چیز ہے classification of visual impairments تو classification میں جانب ہم بات کر سکتے ہیں کہ جیسے یہاں پر انہوں نے جانب دو تین چیزوں کا بتایا ہے پوربٹ کیٹریکٹس گلوکوما اچھے اس کی بیٹری لو ہو رہی ہے ایک سیکنڈ جہاں مجھے روکنا پڑے گا اچھا بچوں classification ہم بات کریں تو the most common وہ کہتا ہے کہ visual impairments affecting the school age children include کیٹریکٹس جسے کہ آپ موتیا کہتے ہیں اور اس میں آپ کو کالا موتیا اس فائد میں ہوتی ہے دونوں طرح کے گلوکوما optic nerve atrophy myopia albinism eye injury cortical visual impairment and retinopathy of prematurity ROP اچھا آگے ان کی جانب ہم بڑی تفصیل سے انہوں نے ایک ایک چیز کا بتایا بھی ہوا ہے یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے uh a brief uh a brief history of visual impairments اس پہ بھی جانب یہاں پر اچھا terminology describing eye functioning جیسے وہ کہتا ہے کہ aqueous humor کیا ہے اس کے بارے سے بتایا ہے a clear watery fluid that fills the front part of the eye between the cornea length and iris تو یہ aqueous humor ہے curoid کیا ہے conjunctiva, cornea, iris, lens یہ سب کا بڑی ہی تفصیل سے جانب یہاں پر بتایا گیا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جانب پرکنز school sorry سب سے پہلے the first school for the blind in the united states were financially supported through the school in paris these schools include the perkins school for the blind in boston established in 1829 the new york institution for the blind incorporated in 1831 تو اس طرح جانب مختلف طرح کے school بنائے گئے تب اچھا braille کے حوالے سے بھی جانب وہ بات ہو رہی ہے یہاں پر braille a communication system utilizing a raised representation of written materials for actual interpretation دیکھیں کتنی خوبصورت جانب و definition کر دیا انہوں نے یہ جانب جانب مختلف چیزیں ہیں تو یہ ایک figure sorry table دیا ہے 13.2 common visual impairments of school age children congenital cataracts سے لے کر جانب یہ سارا انہوں نے بیان کیا ہوا ہے تو یہ اپنے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے کہیں سمجھ نہ ہے تو ہمیں بتائیے گا پھر ہم اس کو تفصیل سے لے کر چلیں گے پھر prevalence of visual impairments prevalence آپ کو پتا ہے کہ کتنے بچوں کا جانب و ریشو بتائیں گے کہ کتنے ہیں at the time of our study یہاں ہمارے زمانے میں اس وقت کتنے بچے visual impairment کے ساتھ موجود ہیں the vision process and etiology of visual impairments اس پہ جانب انہوں نے بہت شاندار لکھا ہوا ہے یہاں پر بلکہ انہوں نے تو ویڈیو کا لنک بھی دیا ہوا ہے اچھا یہاں پر جانب و ریکنائٹس pigmentos یہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں is a hereditary according to the Texas school for the blind and visually impaired other retinal diseases include the following تو یہ اس میں جانب مختلف انہوں نے بتائے ہو گئے ہیں ان کو اپنے ایک زفہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں clear ہو جائیں گی ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے prevention of visual impairments دیکھنا جب characteristics اور ان چیزوں کے حوالے سے بتا رہا ہے تو پھر جانالٹی میں ان کی prevention کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہاں کہاں کس طرح سے پھر early detection کے لیے جانب کیا کرنا ہوگا اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں eye safety کے لیے ہمیں کیا کیا کچھ کرنا ہوگا اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے اور characteristics of individuals with visual impairments academic performance کے حوالے سے بتایا گیا ہوا ہے socialization اور اس کو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے ان میں مسائل کیا کیا ہے ان پر بات ہوئی ہے اچھا جی next travel skills orientation and mobility کی بات ہو رہی ہے بھئی اس کو بھی اچھے طریقے سے پڑھنا ہے آپ نے سوری ہے یہ کیا ہے یہ vocational skills پر بات ہوئی ہے تو دیکھنا یہ chapter مطلب کتنا comprehensive ہے ہر چیز assessment of students with visual impairments ان کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ کیسے assessment کرنی ہے اس کے لیے کیا کیا پروسیجر ہیں ان ساتھ کیا حوالے سے بتایا گیا ہوا ہے تو اس chapter میں جانا وہ functional vision evaluation کس طرح سے کریں گے کہ اس وقت کتنی جانا وہ functional vision چل رہی ہے پھر learning میڈیا کیا ہونا چاہیے large font سے لے کر جو assistive devices ہیں وہاں تک سب کچھ even braille parking brailler ان کے استعمال پر بات ہوگی پھر جناب آج ہوتا ہے ہمارے پاس educational assessment and program planning تو آپ نے یہ سارا کچھ پڑھ لیا کر لیا اس کے بعد آپ کو ultimately assessment کرنا پڑے گی اور planning بھی کرنا پڑے گی next ہمارے پاس جانا وہ eligibility determination کی بات ہوگی تو میرے خیال میں تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا educational considerations کیا ہوں گی کیا کیا جا سکتا ہے ان بچوں کے لیے where are students with usual impairments educated انہوں نے یہاں جو امریکہ میں بچے educate کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے بتا ہے کہ regular classroom میں 65.2% resource room میں 12.9% separate class میں 10.7% اور other environments 11.3% تو اس طرح سے یہ بتاتے جا رہے ہیں اور یہ اب آگیا instructional considerations کے حوالے سے کہ کیسے ہم کس سیٹنگ میں کیسے پڑھائیں گے for example وہ کہتا ہے کہ academics میں ایک مثال دے کہ پھر ہم آگے چلتے ہیں وہ کہتا ہے examples of expanded common core curriculum specific equipment تو academics میں وہ کہتا ہے magnifiers, glasses, closed circuit television یعنی کہ CCTV braille book stands video scanner optical character recognition system OCR جسے ہم کہتے ہیں تو یہ مختلف جانے یہ ایک چھوٹی سی example ہے کہ academics میں یہ use ہوتا ہے باقی بھی کچھ 20-25 لکھے ہوئے ہیں پھر layer time کے لیے کیا ہیں daily living کے لیے self-help کے لیے تو یہاں آپ ایک chapter اس بک سے پڑھیں کوئی ایک آدھا chapter کہیں اور سے پڑھیں تو آپ کے سارے concepts clear ہو جائیں گے اس کے بعد پھر آپ نے جانا وہ ان چیزوں کی details پڑھ لینی ہیں یعنی basics clear یہاں main چیز ہی basics ہے میں اسی لیے تو بار بار زور دے رہا ہوں آپ کو مطلب یہ پانچ chapters اور اس کے بعد جو visual impairment والے specialties پر اور اگر آپ کو overall lectureship offer ہو رہی ہے تو پھر آپ کو تھوڑا تھوڑا ہر disability کے حوالے سے ہر special need کے حوالے سے پڑھنا پڑے گا orientation and mobility پر بات ہوئی ہے تو یہاں پہ ایک chapter discuss کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھا خاصا course work مل رہا ہے یعنی کہ جو لوگ بھی preparation کرنا چاہتے ہیں تو یہ technique ہے یہ skill ہے جس کو آپ نے follow کرنا ہے یہ track ہے اور انشاءاللہ اس طرح آپ کا جانبہ ہر test clear ہوگا ہر interview پاس ہوگا young children with visual impairments ٹھیک ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے نوجوان اچھا یہ inclusive education کے experience کیسا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ایک جانبہ story یہاں پر موجود ہے transition into adulthood transition ویسے بھی ہمیں بات کرنے کی بہت ضرورت ہے ان بچوں کی جانبہ کیسے ہو رہی ہے اس پر وہ بات کر رہے ہیں adults with visual impairments ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتے ہیں childhood, adolescence and adulthood تو یہ جنہ 18 19 سے onwards جانبہ 19 20 کہنے آپ یا 22 سے onwards کہنے لیکن عام طور پر جنہ teenage جب ختم ہوتی ہے تو پھر adulthood شروع ہو جاتی ہے اور وہ 18 سال سے شروع ہو جاتی ہے family issues اس کے حوالے سے دیکھنا مشکلات تو ان کو پیش آتی ہیں والدین کو بائیں بہنوں کو تو issues of diversity اس میں بھی diversity پہ ہم بہت بات کر چکے ہیں پہلے lectures میں technology and individuals with e-visual impairments اور میرے خیال میں اب یہ ڈونے جا رہا ہے یہ chapter تو اس طرح سے میں یہی کہوں گا کہ ultimately پڑھیں گے idea requirements کیا ہیں IT کے حوالے سے اور overall ان students کو assess کرنے کے حوالے سے technology and literacy technology بہارحال بہت فائدہ دے رہی ہے لیکن اس کا positive use ہم نے خود کرنا ہے اس کے استعمال میں مسائل بھی بہت آ رہے ہیں technology and mathematics کی بات ہو رہی ہے mobile computing devices کی بات ہو رہی ہے technology competency کی بات ہو رہی ہے پھر trends issues and controversies پہ بات کر رہے ہیں وہ تو اتنا comprehensive chapter مطلب ایک بندہ یہاں تک تقریباً یہ chapter ہے defining visual impairments تبارہ اب summary's مثلاً آپ کے پاس time بہت تھوڑا رہ گیا تو آپ صرف ان کی summary's بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک ایک پیج پہ انہوں نے ایک ایک ہی point دی ہوگا اگر آپ یہ غور سے دیکھیں تو آپ ان سے بھی help لے سکتے ہیں لیکن میرا مشورہ ہے ایک کتاب کا ایک chapter پورا پڑھ لیجئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کو چند دن لگ جائیں لیکن آپ کے concepts بہت کلیر ہو جائیں گے کہ میں اس لیے بار بار زور دے رہا ہوں کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں ضرور کریں اور یہ جو chapter ہے ہمارا individual impairments اس پہ ہم نے جیسے بات کی انشاءاللہ ہم باقی chapters بھی بات کریں گے اور بنیادوں پہ ہم نے literally اور definitely بہت اچھی بات کر لیا ہے انشاءاللہ یہ آپ کو ضرور فائدہ دے گا اور ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور اس پہ محنت ہم بھی کریں گے لیکن ultimately یہ ساری افرت آپ کی کامیابی کے لیے ہو رہی ہے یہ کہ آپ نہیں بھی پڑھیں گے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھے گا لیکن آپ پڑھیں گے تو کتنے لوگوں کو فرق پڑھے گا آپ کی زندگی پہ کتنا impact پڑھے گا آپ کے پاس ایک اچھا باعزت روزگار آ جائے گا وہ علیہدہ بات ہے کہ اس معاشرے میں تھوڑے سے مثائل ہیں ان کو excite پہ رکھ کے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ آپ نے کسی محکمے میں بھی جہاں کہیں بھی آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو کم از کم بیسکس آپ کی کلیر ہونے چاہیے آپ کے پاس knowledge کم از کم ہونا چاہیے آپ کے فیلڈ کا تو کم از کم ضرور ہونے چاہیے تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کو اپنے فیلڈ پر دو منٹ کے لیے بولنا پڑے تو بھی آپ بول سکیں کوئی دو لائنوں میں بھی مانگیں جواب تو بھی آپ دے سکیں دو منٹ میں بھی دو گھنٹے بھی اگر بولنا چاہیں دو دن بھی بولنا پڑے آپ کو تو آپ بول سکیں تو اس کے لیے پھر آپ کو جانب ہو پڑھنا پڑے گا چیزوں کو observe کرنا پڑے گا knowledge کو آپ کو validate کرنا پڑے گا اپنے experiences کے ساتھ آپ کی observation کے ساتھ تب جا کے کہیں بات بنے گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے میں یہی پر اس کو انٹ کرتا ہوں hope for the best and prepare for the worst انشاءاللہ you people will do better